بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہیں کہ نہ صرف آپ اپنا خیال رکھیں گے بلکہ آپ نے آج پاس بسنے والے لوگوں کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں گے کیونکہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج بھی ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے موز سے نکلنے والے لفظ جب بھی کوئی سنے گا یا پھر کسی کے دل پر بھی جا کے ل لگیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چینز ضرور آئے گا آج بات کریں گے جی ایک ایسی خوبی کے متعلق جو عام طور پر کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے یعنی تسلسل استقامت انگلیش میں اسے کنسسٹینسی کہتے ہیں ہم بات کریں گے یہ وہ خوبی ہے ہماری زندگی میں جو بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بغیر کامیاب ہونا کتنا مشکل ہے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ہر شخص خواب دیکھتا ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ سرخرو ہونے کے سپنے نہ دیکھتا ہو کسی کو خواب ہے کہ وہ اپنے زندگی میں ایک نئی چیز ایجاد کرے دنیا کو حیران کرنا چاہتا ہے تو کسی کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک بہترین قسم کی نوکری حاصل کر لے کوئی بے مثال کھلاڑی بننا چاہتا ہے کوئی امتحان میں اول آنے کا خواب دیکھ رہا ہے غرص ہم سب بھی چاہے ہمارا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہے کسی بھی علاقے سے ہے کسی نہ کسی غیر معمولی چیز کے حصول کی دوڑ میں ہم شامل ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا خواب پورا نہیں ہوتا اور اگر کسی خواب کو پورا کرنا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے جی تسلسل وہ ہے جی کنسٹینسل صرف وہ لوگ ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کے ساتھ ایک تسلسل سے جڑے رہتے ہیں جڑے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں اور جب آپ لگے رہتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ ضرور پہنچاتے ہیں ہمیں اس چیز کی سنس نہیں ہے لیکن سچ پوچھو تو زندگی کی دور میں یہی سب سے اہم اور سب سے مشکل کام ہے رات تو رات کوئی انسان کا عویاب نہیں بنتا اس لیے ایک عمر گزارنی پڑتی آپ کو وقت دینا پڑتا ہے آپ کو لگے رہنا پڑتا ہے مشہور کہاوت ہے کہ روم is not built in a day بلکل اسی طرح آپ کوئی بھی غیر معمولی کام ایک دن یا ایک مہینے ایک سال میں سر انجام نہیں دے سکتے اور اس کے لیے مہینوں یا سالوں کی لگاتار محنت درکار ہوتی ہے اگر آپ ایک حقیقی مقصد کی تلاش میں ہیں تو اس کے حصول کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں روزانہ کی کوشش روزانہ کی جدو جہود چاہے اپنے مقصد کی طرف آہستہ آہستہ چلے مگر آگے ضرور بڑھنے اب یہ آہستہ آہستہ چلنے پر یہاں پہ مجھے وہ سٹوری یاد آگئی ہے میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی بچہ یا ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جس نے وہ ہماری خرگوش اور کچھوے کی کہانی نہیں سنی ہوگی کہ جو خرگوش ہے وہ آور سمارٹ بنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں تو بہت تیز بھاگ رہا ہوں اور جو کچھوہ ہے اس نے تو آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے چلنا ہے خرگوش صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھا اب میں تھگیا ہوں درخت کی چھاؤں ہیں میٹھی میٹھی تھنٹی تھنٹی ہوا چل رہی ہے وہاں لیٹ کے سو جاتے ہیں کچھوہ بچارہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اس نے سانس نہیں لیا اس نے اپنے سپیڈ پہ وہ چلتا رہا اس نے کنسسٹینسی دکھائی وہ لگا رہا اور وہ جیت گیا اور خرگوش صاحب جو ہیں وہ سوئے رہے جیسے اٹھے ان کو لگا بھائی ابھی تو کچھوہ پتہ نہیں کہاں پر ہوگا آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے آ رہا ہوگا لیکن جب وہ اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوہ وہاں پر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ لگے رہنا تسلسل کے ساتھ کنسسٹینسی زندگی میں کتی ضروری ہے بہانے بنانے کی بجائے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری خود لیں اگر یہ روٹین رہے گی تو یقیناً پھر چاہے وہ کوئی کھیل ہے کوئی امتحان ہے کوئی سوفٹ سکل ہے آپ ضرور کچھ نہ کچھ غیر معمولی کر گزریں گے وہی بات کہ practice makes a man perfect بلکل ایسا بھی ہے کہ آپ نے جب practice کرتے رہنا ہے تو پھر آپ نے perfection آہی جاتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ ایک تو آج صبح صبح مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی مثال یاد آتی ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جب وہ نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے اٹھتا ہے لڑکھڑاتا ہے گر جاتا ہے پھر ایک دو قدم اٹھاتا ہے لڑکھڑاتا ہے گر جاتا ہے لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور آپ دیکھئے کہ پھر وہ ایسا بھاگتا ہے کہ پورے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہم سے کابو میں نہیں آرہا ہوتا وہ consistency ہے وہ perfection ہے کہ اس نے ڈرہا نہیں ہے رکا نہیں ہے اور یہ human nature بھی ہے یاد رکھیں ہم میں سے بیشتر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اتنے تسلسل ہیں ہماری زندگی میں اتنی frequency کے ساتھ کوئی کام کرتے نہیں ہیں اور نہ ہی دیر پا کسی ایک خیال پر ایک مقصد کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں رات کو سوتے ہیں خواب کچھ اور بناتے ہیں پلان کچھ اور کرتے ہیں صبح جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہیں تمام کے تمام خواب جو ہیں وہ لپیٹ کے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی روٹین پہ لگ جاتے ہیں اس لیے کچھ بھی آپ سوچیں کچھ بھی کریں consistency بہت ضروری ہے تسلسل بہت ضروری ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو زندگی میں وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ جو consistency کی بات ہو رہی ہے یہ جو تسلسل کی بات ہو رہی ہے یہ اسی کوشش کی بات ہو رہی ہے اس لیے یقین مانین زندگی میں آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہے آپ نے نہیں سوچنا کہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا آپ نے لگے رہنا ہے اور جب آپ لگے رہیں گے میری یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی آج یا کل ملے گی ضرور آگے بڑھتے ہیں جی آپ نے اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے exercise بہت زیادہ ضروری ہے اور exercise میں یوگا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں اور یوگا ایکسپرٹس بارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سلاف نکوی ہیں آج کیا بتائیں گی اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جی سلاف نکوی السلام علیکم دیسے سلاف نکوی good morning ایک energy کے ساتھ ایک بار پھر سے جاگ الہور میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں stress relief کی اگر تو خدا نہ خواستہ آپ کو depression کے symptoms آ رہے ہیں یا آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہر وقت آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں اور آپ کو stress ہو رہا ہے یا anxiety بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہاں یہ segment آپ کے لیے ہے اور آپ اس کے relief کی طرف کیسے جائیں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو positive affirmation every day and every way I am getting better and better I am healthy I am happy and I am confident اب آپ نے جیسے ہی اپنے آپ کو یہ کہا positive affirmation کے ساتھ آپ نے ایک چیز شروع کی اس کے بعد اب آپ کو ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر anxiety تو آپ نے اپنی جو pinky finger ہم جس کو کہتے ہیں اس کے tip کو اس طرح سے آپ نے مساج کرنا شروع کر دیا 30 seconds سے لے کے 1 minute تک یا 2 minutes تک آپ اس کو perform کر سکتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو notice کریں گے بہت سارے لوگ یہ بیٹھ کر اس چیز کو perform کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ سے یہ یاد نہیں رہتا یا skip ہو گیا یا آپ اور چیز بھی try کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ساری جو tips ہیں finger tips ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے ملا دینا ہے اور ایک جگہ سکون سے بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو feel کرنا ہے تھوڑی دیر میں آپ کی جو energy ہے وہ revitalize ہونا شروع ہو جائے گی اور جو stress ہو رہا تھا آپ بہت ہی low feel کر رہے تھے آپ کی energy revitalize ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں exercises کی طرف exercise number one آپ کی ہوتی ہے side stretch آسان سی stretch پاؤں کو ہم تھوڑا سا side پر اس طرح سے نکال لیں گے تاکہ ہم آرام سے stretch کر سکیں inhale کریں گے and exhale میں تھوڑا سا speed میں گئی ہوں آپ slow آئیں گے and inhale exhale اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اس کو perform کرتے ہوئے تو آپ نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا باہر کو نکال لینا ہے اور اپنی نی کو خلقا سا bend کر لینا ہے اور پھر just stretch and اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں seated cat and cow اور mat پر cat and cow نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز standing میں بھی کی جا سکتی ہے کس طرح سے آپ نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا inhale and exhale inhale and exhale ساتھ ہی ساتھ ایک اور pressure point جسے ہم karate chop کہتے ہیں آپ کے اس area کو آپ نے tap کرتے جانا ہے اگر آپ کو بہت anxiety اگر آپ کو depression کے symptoms آ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے perform کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں seated کچھ exercises اور کچھ exercises mat پر ہوں گی آپ کی جس سے آپ relief کی طرف جا سکتے ہیں یا اگر آپ کو relaxation بھی چاہیے آپ کا دن بہت tiring تھا اب آپ relax ہونا چاہتے ہیں تو ان exercises کو آپ perform کریں گے exercise number one seated circles آپ بیٹ گئے mat پر آرام سے آپ نے inhale کرنا ہے اور ایک سائٹ پر ہم سرکل اپنا complete کریں گے then دوسری سائٹ پر کس طرح سے inhale forward and exhale squeeze inhale forward exhale squeeze exactly اس طرح سے دوسری سائٹ پر and exhale again inhale exhale آپ جتنا اس کو slow perform کریں گے اتنا ہی آپ کو ایک relief feel ہوگا اس کے علاوہ pigeon pose ہم کہتے ہیں جو stress میں آپ کو بہت help کرتا ہے اس کے relief کی طرف لے کے جانے کے لیے pigeon pose اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پہلے ہی میں ایک variation بتا دیتی ہوں اس کی کہ آپ یہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر یہاں آپ تھوڑا سا stretch کریں گے and exhale inhale and exhale آپ consciously جتنا breathe out کریں گے اتنا ہی آپ کا جو stress ہے وہ کم ہو جائے گا کمی کی طرف جائے گا آپ وہ تمام لوگ جو pigeon pose perform کر سکتے ہیں آپ نے mat پر آرام سے آنا ہے اور اپنے پاؤں کو جو سامنے والی آپ کی leg ہے اس کو آپ نے fold کر دینا ہے آپ چاہے تو اس کو کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ جو advanced level کا yoga کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی اس posture میں آ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو آسان چیز بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اس posture میں رہنا ہے inhale from your nose and exhale چاہیں تو تھوڑا اور آپ اپنے آپ کو پیچھے کو ونٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری back میں بشک stretch آ رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں مزید رلاکس ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے رکھا and exhale inhale and exhale and exhale آپ تھوڑا سا legs کو اس میں وائٹ کریں گے تاکہ ہم چاہ رہے ہیں آپ کے muscles جو stiff ہوئے ہیں stress کی وجہ سے وہ مزید رلاکس ہو جائیں آپ نے اپنی legs کو وائٹ کیا اپنے پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ وائٹ کریں گے آپ سمجھ لیں کہ mat کے اندر اندر تک رہنا ہے آپ نے اپنے 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 legs کو وائٹ کیا and inhale stretch out exhale یہاں چاہے کوئی cushion رکھ لیں اگر آپ بلکل نیچے نہیں جا پا رہے and for one minute آپ اس کو perform کریں گے relax اور stretch out inhale from your nose and exhale through your mouth and exhale exhale اس طرح سے slowly slowly آپ واپس آئیں گے آپ اپنی neck کو بھی بہت زیادہ آرام سے یہاں پر treat کریں گے because neck area sensitive ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خدا نہ خواستہ strain یا spasm آپ کو آ سکتا ہے اب آپ کا mountain pose ہم جسے کہتے ہیں inhale stretch out for six seconds and then exhale آپ چاہے تو forward bend بھی آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو beginner level بتا رہی ہوں inhale and exhale our next circles master area کو ہم target کریں گے slowly slowly up and down up and down cat and cow and exhale inhale inhale and exhale and exhale اور اس کے ساتھ آپ side stretch add کر سکتے ہیں لیکن ہم اس exercise کو جو end کریں گے session کو end کریں گے meditation پر deep breathing پر relaxation کا color یا تو blue یا green اس کو imagine کریں صرف breathe in and breathe out breathe in and breathe out breathe in کوشش کریں کہ breathe کرتے ہوئے آپ کے کندے بہت زیادہ اوپر کو move نہ کریں until unless آپ shoulder shrug کریں inhale keep your back straight and exhale میں ہمیشہ breathing first lips کے ساتھ اس لئے بتاتی ہوں تاکہ آپ exhalation صحیح سے perform کر سکیں اور آپ کا ایک pattern اس کا بن جائے breathing کا کیونکہ آپ کی جو breathing ہے یعنی آپ کی سانس ہے اس کا آپ کی سوچ سے گہرا تعلق ہے آپ اگر اس کو control کر لیتے ہیں اور اس کا ایک pattern بنا لیتے ہیں تو آپ کی سوچ آپ کی control میں کافی حد تک آ جاتی ہے so stress کے جو بھی stimulus ہیں ان کو check کریں بہت ساری چیزیں اگر آپ avoid کر سکتے ہیں ignore کر سکتے ہیں تو آپ ان کو اپنی life سے آہستہ eliminate کرتے ہوئے چلے جائیں اور اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں me time ہم جس کو کہتے ہیں اس میں یوگا کریں exercise کریں اپنا کوئی بھی favorite کام آپ کا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہمیشہ خوش رہیں اور stress free actually life اس طرح ہوتی نہیں ہے ہمیں اس کو manage کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ یوگا کریں تو آپ کو feel ہوگا کہ آپ کے اندر وہ ہمت آگئی ہے کہ آپ اب چیزوں کے ساتھ deal کر سکتے ہیں بہت شکریہ صلاف نقوی ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی تھی آپ نے anxiety سے depression سے tension سے بچنے کے لیے کون کون سے exercises کرنی ہیں اور واقعی آج کل ہر دوسرے شخص کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہم لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں exercise کریں اور تمام depression tension زندگی سے نکال دیجئے break پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں hypertension high blood pressure کے حوالے سے ایک ایسی بیماری جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہے کھاتی جاتی ہے sugar ہو یا blood pressure ہو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے کسی نہ کسی inner body part پر اس طرح سے اثر کرتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی صحت بہت زیادہ down ہو جاتی ہے یہ جسم کے اندر بہت ساری پیچیتگیاں پیدا کر سکتی ہے بہت سارے جو ہیں وہ انسان کو بیماریاں ہو سکتی ہیں کوئی organ متاثر ہو سکتا ہے sugar ہو hypertension ہو آپ کی جگر کی صحت کے لیے آپ کے گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے بہت سارے غزائے اور گھریلت طریقے بھی ایسے ہیں جس کے استعمال سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یا پھر ان کو بہت سارے وقت کے لیے خود سے دور کر سکتے ہیں کیونکہ صحت کی بہالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہمیں فائدہ پہنچائے اور سہت کے لیے اچھی ہو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ کونسی چیزیں ہمارے لیے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں تو اس کے لیے ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ڈیابیٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائپرٹینشن ہے یہ تو تقریبن تقریبن ہار گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہیں وہ آپ کے دادا دادی نانا نانی ہو سکتے ہیں وہ امی ابو ہو سکتے ہیں آج کل تو ہم لوگ ینگسٹرز میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹرز بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں تو پھر کیسے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے ہائپرٹینشن سے غزائیں کونسی استعمال کرنی ہیں کونسی استعمال آپ نے نہیں کرنی بات کریں گے جی ہمارا مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مہرے غزائیات ہیں بتائیں گی ہمیں کہ کس طرح سے ہم نے خود کو فٹ رکھنا ہے ہمارا پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہائپرٹینشن اور ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ہم اس سے بت سکتے ہیں کچھ ایسے فوڈ ہم لے سکتے ہیں کوئی ایسی چیزیں لے سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہو ہی نہ ہاں جی بلکل بت سکتے ہیں پروگنشن کا تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل اچھا کریں ٹھیک ہے لیکن ہائپرٹینشن اور ڈائیبیٹیز جس طرح کی بات کر رہی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں گفٹ میں ہماری فاملی کے طرف سے بھی مل جاتے ہیں انہیرٹ کرتے ہیں جنیٹیکس میں ہوتے ہیں اور کچھ رسک فاکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے پرویلنس کو بڑھانے کے چانسز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ رسک فاکٹرز کیا کیا ہیں سب سے پہلے ایج کہ آپ جیسے جیسے بڑے اورے ہوتے ہیں 30-40 اب تو 30 کے بعد بھی لوگوں کو یہ مکلاہ سٹارٹ ہوتے ہیں پہلے تو ہم لوگ پچاس پچپن کے بعد اس طرح کی کوئی بیمتیاں سنتے تھے اب تو 30 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے جینز میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے آپ کے امی ابو آپ کے دادا دادی وغیرے ان میں یہ چیز تھی اس کے علاوہ اگر آپ مطابق کی طرف زیادہ انقلائنڈ ہیں اگر آپ کا ویڈ زیادہ ہے یا آپ سموکنگ آلکوہول اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی روٹین میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو پریونٹ کریں آپ وہ صورتحال آنے ہی نہ دیں وہ کہتے ہیں نا احتیاط الاد سے بہتر ہے اگزاکٹلی یہی یہی اچھی بات کی اپنے احتیاط الاد سے بہتر ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فاملی میں اس طرح کی چیزیں ہیں آپ ہوتے میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈائیٹ ایسی ہے آپ روز ریسٹوران سے کھانا کھا رہے ہیں ہائی سالٹ ڈائیٹ لے رہے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس لے رہے ہیں پروسیس چیزیں لیتے جا رہے ہیں ایکسرسائیس ہم کرتے نہیں ہیں اوٹھنا گوارہ نہیں کرتے ہیں ایسے یہ 9 to 5 آپ کی جوب آرز ہیں جس میں آپ نے صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے پھر آپ نے گاڑی چلا کے واپس گھر آجانا ہے پھر ہمیں لگتا ہم نے پورا بہت زیادہ کام کیا پھر ہم اٹھ کے کہیں جانے کی بھی زہمت نہیں کرتے کہ تھوڑی سی ووک وکرہ کریں تو یہ چلیں ایک آدھ ہفتہ یہ روٹین آپ کریں آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی لیکن جب یہ پوری زندگی کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر آپ 30-35 کروس کرتے ہیں آپ کو پھر یہ مسائل سامنے نظر آنے لگ جاتے ہیں اگر کسی کو ہائپر ٹنشن ہے کیونکہ ہم لوگ گھروں میں اکسر دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کا بھی بی بی شوٹ کر جاتا ہے تو پھر ہمیں فوری طور پر کیا کھلانا چاہیے اس پیشنٹ کو بی پی لیول ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن یا پھر نومل ہو جائے ہم لوگ روٹین میں جو میرے بھی گھر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ٹھنڈ دودھ میتھا دال کے پھلا دے اگر ڈائپیٹیز ہے تو وہ نہیں ہو سکتا اور سوڈا کی بوتل میں پانی ڈال کے پھلا ان سب میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اچھا دیکھیں اگر تو بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے بلڈ پرشور تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ کو امرجنسی لے کر جائیں کچھ کھانے پلانے سے اس وقت کوئی ایفیکٹ نہیں پڑھا ڈائیٹ is not a treatment ڈائیٹ is prevention تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو امرجنسی ریلیف دے دیا ہے اس پیشنٹ کو اس کے بعد آپ اس کی پوری ڈائیٹ موٹیفائی کر دیں اب آپ نے نمک کتنا لینا ہے اب نمک یہ ڈائیٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہم میڈیکل نیٹریشن تھریپی کرتے ہیں ہیپرٹینشن کی جس کو ہم ڈیش ڈائیٹ کہتے ہیں ڈیش ڈائیٹ کا مطلب ہے ڈائیٹری اپروچس تو اس میں ہم لوگ بہت ریسٹیکٹ کر دیتے ہیں مطلب ہاف تیسپون پورے دن سے زیادہ آپ نہیں ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس میں صرف ٹیبل سالٹ انکلوڈیڈ نہیں ہے اس میں ہر قسم کا سالٹ جو پروسیس چیزوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے اس کے بعد ہم لوگ فروٹس کی اور ویجیٹیبلز کی سرونگ ان کے میلز میں بڑھا دیتے ہیں مطلب کہ آپ نے دن میں چار سے پانچ بار فروٹس کی سرونگ لینی ہے چار سے پانچ بار آپ نے سبزیوں کی سرونگ لینی ہے پھر آپ نے نٹس وغیرہ کبھی تھوڑا بہت استعمال کرنا ہے آپ نے بینز کا استعمال کرنا ہے آپ سمجھ لیں جس طرح میڈیٹرینین ڈائیٹ ہوتی ہے تھوڑا سا آپ سبزیوں کی طرف ڈالوں کی طرف ان چینوں کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں اور جو گوشت کی بات کرے بھی مطلب بھی ان چیزوں سے ہم یہ سچوریٹڈ فاتز ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے تھوڑا ویٹ کرواتے ہیں پیشنٹس کو اور ان کے جگہ ہم لین پروٹین پر لے کر آتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیں چکن ہو گیا پولٹری ہو گئی یا پھر فش ہو گئی فش is a good source for protein سپیشلی ہائپرٹینشن پیشنٹ کے لیے جو گھر میں روٹین میں کھانا بنتا ہے سب کے لیے جو ہائپرٹینشن کے پیشنٹ ہیں انہوں نے بھی وہی کھانا وہ لے سکتے ہیں یا پھر ان کے لیے الگ سے کھانا بننا چاہیے جس میں جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ نمک تو بہت کام ہونا چاہیے اچھا میں ہمارے آپ سمجھ لیں اچھی بات ہے ہم لوگ سہت سے زیادہ نے ٹیسٹ پر فوکس کرتے ہیں تیسٹ اچھا نہیں ہے تو کھانا نہیں کھانا چاہے ہائپرٹینشن ہے نہیں ہے تو اب اگر آپ فاملی میں کسی کو ہے بڑوں کو ہے اس کا مطلب ہے بچے بھی تینڈنسی رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے یہ چیز ڈیولپ کرلیں ہو سکتے ہیں ڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں میں بھی عادت ڈال لینا کہ کم نمک والا کھانا کھانے آپ یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پورے گھئر کیلئے اچھی اپروچ بن جائے گی ورنہ اگر آپ نہیں مان رہے باقی گھر والے تو جو ہائپرٹینشن ہے اس کے لئے تو الگ سے ہی بننا چاہیے ہم بات تو کر رہے ہوتے ہیں ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں کتے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقع ہی اپنی ہیلتھ کو لے کانشیس ہیں اور باقاعدہ چیزوں کو فولو کرتے ہیں یا پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں مزے کے کرا رہے کرا رہے کھانے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اچھا دیکھیں ایسی کیس میں جب مجھے نظر آ رہا ہے پیشنٹ نہیں بات مان رہا وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے اپنے ٹیسٹ پہ تو پھر ہمیں ان کو ریالیٹی چیک دینا ہوتا ہے ریالیٹی چیک یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ پریشر بڑھنے سے وہ کس طرف جا سکتے ہیں خدا خاصتہ آپ کی زندگی خطرے میں آ سکتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے سے ڈیر جاتے ہیں تو واپس فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ آپ کا سوشل سرکل کیسا ہے اگر تو آپ کی دوست بہت زیادہ ہیں آپ بہت زیادہ سوشل ہیں آپ بہت زیادہ بہار جاتے ہیں پھر تو ہر وقت ہی آپ خود کو تباہ کر رہے ہیں کھانوں کی شکل میں ایسے یہ پھر آپ کے پاس چوئیس بھی نہیں ہوتی آپ دس بندے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں آپ اکیلے تو گھر کا کھانا لے کر نہیں آئیں گے وہاں پہ کہ میں کھاؤں تو پھر اس طرح اس کیلئے آپ کو بہت سٹرونگ willpower چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں آپ کی پرائیورٹی آپ کی صحت ہونے چاہیے اور پھر اسپیشلی ہمارے لاہور شہر کا جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ نے بہت ہی کسی ہائی فائی ریسٹورانٹ میں جانے ہیں وہاں جا کے کھانا 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 ہے یہاں تو سٹریٹ فود اتنا مزے کا ہے کہ آپ کسی دھابے پہ کسی چھوٹے پہ رکھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مزا دے رہا ہوتے ہیں وہ کبھی دیکھنے کی خیر میں تو کوشش نہیں کرتی تو یہ جو بیہیویر ہے یہ بھی میرا خل کے ہائپر تنشن کی تنڈنسی ایسا ہی ہے میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ باہر کا بھی کھائیں آپ سب کچھ کھائیں لیکن مار ڈیریشن میں اگر آپ نے ہفتے میں ایک دفع دو دفع کھا لیا اگر آپ روزی باہر کا کھائیں گے تو ہر چیز کو آپ لیمٹ سے زیادہ ایک سیٹ کریں گے ہائپر تنشن ڈینجرس کتنا ہے ابھی میں اپنے انٹرو میں بھی بتا رہی تھی یہ ایسی بیماریاں ہیں خاموشی سے تو نہیں کون سا باڈی پارٹ ہے جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے اچھا ہائپر تنشن کو سائلنٹ کلر بولتے ہیں ڈائیبیٹیز کو بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ظاہر آپ کے سامنے بلکل نورمل انسان بیٹھا ہے اگر ایک دم بلیڈ پرشیر شوٹ کرتا ہے خدا نخواستہ خدا نخواستہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خدا نخواستہ موت کی طرف لے کر آسکتے ہیں یہ اتنا زیادہ ڈیڈلی ہے اس کا مونیٹر کرنا اس کو بہت ضروری ہے اگر آپ پیشنٹ ہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کو سوڑا سر میں درد دو رہے بلری ویجن ہو رہی ہے نوز بلیڈ ہو رہی ہے کوئی بھی اس طرح مسئلہ فیس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فاملی میں بھی مسئلہ ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے بس اپنے پاس بی پی اپریٹس رکھیں اور اپنا مونیٹر کرنا سٹارٹ کریں ایک تو آپ نے بتایا ہے جی سبزیوں کی طرف آجائیں دالوں کی طرف آجائیں ہر وقت سبزی دال کھانا بھی خیر مشکل ہو جاتا ہے تو پلان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ دن میں کیا کیا لیں کتنا لیں کون سے فروٹس ایسی ہیں یا پھر سپیسیفیکلی کون سے ویجیٹیبل ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھا اس کے لئے ہم سارے ڈیٹیشنز ہوتے ہیں ہم ان کی کیلری کانٹنگ کرتے ہیں اب ہر انسان اس کی کیلری ریکوارمنٹ الگ ہوتے ہیں اگر میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جن کا ویٹ بھی زیادہ ہے اب ہیپرٹینشن اور ڈائیبیٹیز دونوں بہنیں ہیں جہاں ہیپرٹینشن ہوتے ہیں وہاں پہ ڈائیبیٹیز بھی بائی جا رہی ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کی میڈیکل نیوٹریشن تھیرپی الگ سے کرتے ہیں کلائنٹ کے مطابق اس کی کیلری ریکوارمنٹ کتنی ہے اگر ویسے بات کی جائے تو جن چیزوں میں پیشنٹ زیادہ ہے کھیلے ہو گئے خجور وغیرہ ہو گئے تو یہ اچھے پھل ہیں ہائپرٹینشن کے لئے لیکن اگر ڈائیبیٹیز ساتھ ہے آپ نے کہا بہنیں ہیں یہ ساتھ ساتھی تقریباً چل رہی ہو اسی لئے میں بتا رہی ہوں کہ client to client it varies پیشنٹ کو ضروری نہیں صرف ڈائیبیٹیز ہو سکتا اس کو کوئی دل کے مسائل بھی ہو کوئی دل کے مسائل بھی ہو کوئی دل کے مسائل بھی ہو لوگ اتنا فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب گھر میں کسی کو بھی کوئی پروبلم ہوتا ہے اچانک سے بی پی شوٹ کرتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر ہمیں ڈائیٹیشن کا بھی مشفرہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کے پاس جانا ہے اپنا ڈائیٹ پلان لے اس وقت سب لوگ ایک پانک ہوتے ہیں بڑے شوق شوق میں ہم جا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو لے کے نہیں 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 اب بہت احتیاط اب طبیعت بگڑ گئی بیہیوئر کیا ہے کس حد تک اس کو پھر ہم فالو کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیٹیشن کا رول بتاتی ہوں ہم لوگ مطلب ہمارا کام ڈائیٹ پلان دینے کے بعد ختم نہیں ہوتا اگر مجھے پتہ لگیا ہے کہ میرے پاس پیشنٹ آیا ہے وہ ہائی بلیڈ پریشر کا ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ ایشو بھی ہے تو مجھے اس کے ساتھ چپکے رہنا ہے جب تک اس کا ویٹ کم نہیں ہوتا جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا مطلب جس طرح سائکولوجسٹ کانسل کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو جہاں مجھے لگ رہا ہے وہ موٹیویشن لوز کر رہا ہے یا اس سے نہیں ہو پا رہا تو اب میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو دوبارہ موٹیوییٹ کروں اس کو واپس ٹریک پلے کروں یہ تو میری ڈیوٹی ہے پیشنٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے پیشنٹ اور پھر ساتھ میں جو اس کے آس پاس بستے والے لوگ ہیں ان پر بڑی زمیداری آئید ہوتی ہے ان کی فاملی کتنی کنسرن ہے وہ کتنے کنسرن ہے اگر وہ اپنا ہندرڈ پرسن دے رہے ہیں تو ہم اپنا ہندرڈ پرسن دے ہیں اور ہم لوگ لے آتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ شخص کے لئے میٹھا کھانا یا کوئی بھی ایسی چیز کھانا زہر کے مترادف ہے لیکن اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں سب کھا رہے ہیں چلو دو نوالے لے لو کوئی بار میں اب آپ کو بتاتی ہوں ہیمان سائکی تھوڑی سی سیم ہے چھوٹے بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی اب آپ کسی بچے کو کہیں آپ نے پیپسی نہیں پینی اور اس کے سامنے پی رہے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنے بریانی نہیں کھانا اور آپ اس کے سامنے کھا رہے ہیں اس کو ظاہر ہے آپ کچھ میٹھا کہہ رہے ہیں ڈائیبیٹک کو آپ نے نہیں کھانا اور آپ ڈیزرٹ اس کے سامنے کھا رہے ہیں تو اول تو آپ گھر میں اگر اسی چیزیں نہ آنے دیں آپ کو بہت دل کہہ رہے ہیں جن کو کھا رہے ہیں میری امی کو بھی ڈائیبیٹیز ہے تو کبھی کبھی مجھو ان کا بہیویور سوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت زیادہ کھا رہا ہے اور باقی کھا رہے ہیں تو میں نے گھر میں منا کر دے آپ لوگوں نے گھر کے اندر میں لے کہ آپ اپنے آس پاس کا محول اسے دو کہ آپ کچھ ایسا بنایا اور اگر بن بھی رہا ہے تو کہیں آس پاس کھا لیں تاکہ شخص کا دل نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ alternate choices بھی ہوتے ہیں آپ ڈائیبیٹیز کی طرف لے ہیں کچھ چیزیں ہیں اب ہم لوگ ڈائیبیٹیز کی صورت میں کن چیزوں میں کم ہیٹھا ہے گلائسیمک ڈیکس کی بات کر رہے ہیں کن میں زیادہ ہے جو کم والے ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان کی craving پورے دن کی ساتسفائے ہو جائیں اچھا ہائپر تینشن کے سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کون سے ایسے فوڈ ہیں جو کہ بلکل نہیں لینے چاہیے چاہے وہ سبزیاں ہیں ڈالیں ہیں فروٹس ہیں ہائپر تینشن میں آپ لے سکتے ہیں فروٹس اور ڈالیں اور سبزیاں یہ تو اچھی چیزیں ہیں کچھ بھی کھا سکتے ہیں اگر فروٹس کی بات کریں اگر سبزیوں کی بات کریں تو یہ تو اچھی چیزیں ہیں صرف اگر ہائپر تینشن ہے آپ بڑھائیں 4-5 سرونگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اپنے پورے دن میں رکھیں تو آپ انشاءاللہ فٹ رہیں گے ہمارے سبزیاں تو آپ نے کہا ہے لے کوئی آر نہیں ہے اس میں کوکنگ میتھڈ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بہت اچھی بات کی آپ نے اچھا ہم لوگ کافی چیزوں کی غزائیت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کھانا بنانے کی صورت میں ہم نے بھون بھون کے غزائیت آیا کر دیتے ہیں تو رو ویجیٹی بھون ہم ضائع نکالنے کے چکر میں اسے پر کچھ ایسے پر کچھ ایسے پر کچھ پھل کو کچھ پھل کو کچھ اسے پر کچھ گرینڈر میں ڈال کے جوز بنا لیتے ہیں اچھا طریقہ یہ سبزیاں کھانے آپ کھائیں کھائیں چنا چاٹ بہت اچھی چیز چنوں میں فائبر بھی پروٹین بھی باقی سبزیاں بھی ہیں اچھے مزے کی بھی لگتے ہیں اپنے کھانوں کے ساتھ ایک پورشن اس کا بھی کھانا اچھا بھی لگے گا اور یہ آپ کی صحت کے لئے بھی اچھا ہوگا بھوکا رہنا یا بہت زیادہ کھانا ہائپرٹینشن کے پیشنٹ کے لئے کیسا ہے بھوکا رہنا کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہے چاہے ہائپرٹینشن ہے چاہے کسی قسم کا کوشش ہو چاہے آپ کو مٹاپا بھی ہے تب بھی بھوکا رہنا اچھا نہیں ہے آپ کی باڈی ایون کہ آپ سو بھی رہے اس کو اینرڈی کی ضرورت ہے آپ کا دماغ آپ کا دلی یہ سارے اورگنز تو کام کر رہے ہیں ان کو بھی کیلئریز چاہیے ہوتی ہیں تو بھوکا رہنا is not a right approach right approach یہ کہ آپ کو پتہ آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں آپ اپنا کیلئریک ریکوارمنٹ پوچھیں کہ مجھے کس طرح مینج کرنا چاہیے مجھے کتنا کھانا چاہیے آپ پورشن کنٹرول کریں پورشن کنٹرول کے اوپر آپ کو پورا انٹرنیٹ بھی بھارا ملے گا کس چیز کا کیا پورشن ہے آپ نے کس مقدار میں کیا کھانا ہے تو وہاں سے آپ اپنا ایک روٹین سیٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو ہم فالو کرتے ہوئے کوئی بھی ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں ہائپرٹنشن کے پیشنٹ جو ہمارے موجود ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا جہان کی پتہ نہیں کون کون سی فکیاں دیکھی ہیں اس سے ہائپرٹنشن ٹھیک ہو جے ہو سکتا ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہو لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا ہے جیسے ہم لوگ بہت زیادہ پیسٹی سائیڈز کا استعمال ہوتا ہے ہمارے کھیتوں پر کھادوں کا بہت استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہمارے جسم کو بھی تگڑی چیزوں کی ضرورت جھڑی بوٹیں سے معاملہ بہت دور نکل چکا ہے ایسا ہی ہے اچھا دیکھئے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ جب تک آپ 100% شور نہیں ہیں کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں کیونکہ کہنے کو تو کوئی بھی کچھ بھی بیچ رہا ہے آپ کو کیا پتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے دس دن میں بلڈ پیشر بلکل ختم اگر ایسا ہوتا تو ہم سب تو jobless ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دس دن میں وزن کم دس دن میں ہائیبرٹینشن ختم سب کچھ ختم اچھا یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ خرونک جو چیزیں ہائیبرٹینشن ڈائیبٹیس کو یہ ایسی چیزیں جو اس کو صفائے ہستی سے غائب کر دے لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب کنٹرول ڈائیبٹیس کنٹرول ایسی ہے جیسے نہ ہو مطلب آپ اپنا پیچھے پیچھے طرف لے کر آئیں تو آپ ایک لیویل پہ اگر اپنے لائف سٹائل سے اس اپروچ سے ہی اس طرح ہو سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو کبھی تھی ہی نہیں پوری دنیا میں بیماری مانا ہی نہیں جاتا وہ اس کو لائف سٹائل کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی سی چینجز کرنی ہے آپ ڈائیبٹیس کو بیماریوں کے لیے ڈبلی ایسی نکال چکا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بدکسمتی سے جس کو ڈائیبٹیس ہو جائے اسے سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ بس کچھ ہو گیا پھر لوگ ڈائر زیادہ جاتے ہیں اب میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھیں جو ڈائر کے مارے ہیں ٹیسکلوجیکل ایمپیکٹ کہ میں ٹیسٹ کراؤں گا زیادہ آگیا تو مجھے اور تینچن ہوگی زندگی تو ایسی چھوٹی سی ہے جتنی جینی ہے ان کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ مانیج کرنے کے لیے تو میرا خیال سے آپ کو ان پینا پیشنٹ کو ڈائیٹ وغیرہ تو بتانی ہی ہوتی ہے آپ کو اس کو سیکھولوجیکلی کانسل بھی کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرا خیال سے تو ہر گھر میں ایک آدھ بندے کوت ہونا ضرور ہے یہ چیز تو آپ اس سے نکل کیسے سکتے ہیں ہائپرٹینشن کے پیشنٹ ہر گھر میں موجود ہیں غزاؤں کی مدد سے کیا ہم میڈیسن سے جان چھوڑوا سکتے ہیں اگر ہم ہائپرٹینشن کی میڈیسن لے رہے ہیں اور ہم اپنا lifestyle proper جیسا ہمارا مہرہ غزائیات پر آجائیں تو چھوٹ جائے گی جان میڈیسن سے ہماری دیکھیں انڈیپینٹ کرتے ہیں ہائپرٹینشن ہائپرٹینشن کی تین سٹیج اگر آپ سٹیج ون پر چلا جاتا ہے اور ایج بھی زیادہ تو کبھی کبھی آپ کو صرف lifestyle سے بھی ریلیف ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو constantly elevated رہ رہا ہے زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ کو مدیکشن لینی ہوتی ہے پھر آپ غزہ کی سٹیج سے آگر نکل گئے ہیں غزہ تو ساتھ چلتی ہی ہے آپ مدیکشن لے رہے ہیں غزہ آپ کنٹرول کریں غزہ تو ساتھ لے مطلب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کوئی بھی بیماری ہے اس میں صرف ایک میڈیسن کا پہلو نہیں ہوتا ایک جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے بھی بیمار ہوتا ہے وہ غزہ کے لحاظ سے بھی مدد چاہرہ ہوتا ہے دوا کا بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ ڈائیٹیشن کا ہے چاہے وہ ڈائیٹیشن کا ہے تو اس سب مل کے ایک پیشنٹ کو ہیلتھ کے ٹیم گیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہائپرٹینشن پیشنٹ کے لیے اپنا چارٹ بنانا کتنا سروری ہے دن میں کتنی بار اس کو اپنا بلڈ پیشن چیک کرنا ہے اور کیا کوئی ٹائمنگ ہوتی ہیں کوئی بہیویئر ہوتا ہے آس پاس کا کیا پریشان ہو تو آپ کا بی بی شوٹ کر جاتا ہے یا پھر روٹین میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی آسا نہیں کر پا رہے کہ کیا ایشو چل رہا ہے تو آپ اپنا بلڈ پیشن چارٹ بنائیں آپ دیکھیں ایک ہفتے کا کم سے کم چارٹ بنائیں اور تاکہ آپ کو ویریشن نظر آئے کہ آپ کو کونسٹنٹلی زیادہ رہ رہے یا آپ کو صرف ایک دن زیادہ ہوا تھا پھر نورمل ہو گیا اور پھر آپ اپنے فیزیشن کو دکھائیں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے بعد جو فیزیشن ہوتے ہیں ان کو اگر لگے کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دوا رکمنٹ کرتے ہیں ورنہ وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ صرف لائف سٹائل کو چینج کریں یا آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں واپٹ کریں ڈائیبیٹیس پیشنٹ کون سے فروٹس لے سکتے ہیں ڈائیبیٹیس پیشنٹس کو جو نہیں لینے پہلے ان میں کلے ہیں خجور ہیں انگور ہیں اس میں سیب سمجھ لیں گریپ فروٹ اور اس کے علاوہ امرود ہیں اور یہ بھی روز روز نہیں روز مطلب ایک سرونگ مطلب ایک چھوٹا میڈیم فروٹ کافی ہے اگر آپ اس سے صبح بھی لے رہے ہیں شام کو بھی لے رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی شوگر کنٹرل نہیں ہے یعنی آپ بیچے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے ڈائیتیشن نے کہا تھا امرود کھا لے امرود کھا لیا اپل کھا لیا اپل کھا لیا ایسا ہی ہے اگر آپ کی شوگر ہوئی ہے اپنے شوٹ ہوئی ہے آپ کو خود بھی پتا لگ جاتا آپ گروکو میٹر سے چیک کر رہے ہیں تو آپ بھل نہ لیں کوئی بھی فروٹ نہ لیں اگر شوٹ ہوئی ہے اگر آپ کو لگ رہے ہیں کنٹرول میں نہیں آرہی ہے اگر تو کنٹرول ہے تو دن میں ایک سے دو سرونگ فروٹ کی مطلب اس طرح کی فروٹ جو میں آپ کو بتائی ہیں وہ کافی ہیں ماہریا کے ذائعات ہمارے بڑے ہیلپ فول ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کا رویہ کس حد تک آپ کی طرف جھکاؤ ہے اور کس حد تک پھر سنی جاتی ہے سیریسلی ایمپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے سب سے پہلے دیئیٹیشن کا سن کے لوگ در جاتا ہے ہمیں ابلیوی سبزیاں بتا دیں گے آپ نے پورا دن کھانا نہیں کھانا آپ کو زندگی کے ہر خوشی ہم سے لے لیں گی تو ہم نے ان کی بات نہیں مانا لیکن ایسا نہیں ہے ہم تو اس چیز کو بہت discourage کرتے ہیں کوئی آپ کو بھوکا رکھے بھوکا رہنے پر واقع ہی بہت زیادہ بھوکے رہنے پر واقع ہی بہت زیادہ جب دیئے جاتے ہیں ہمارے لوگ جی ڈائٹنگ کرنی ہے ہمارے لوگ جیسے بھوکے رہے لے اس کو بھوکے رہنے اس کو جوڑے دن میں پچی سو الکلوری لے رہے ہیں سوڑے پچی سوڑے لے گا پانسو بھی ہم اتنے طریقے سے نکالتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں لگے میں نے پیشنٹ کو ڈائٹ پلان دیا میں نے ہر دو گھنٹے بعد اس کو کچھ کھانے کے لئے دیا کہ آپ نے اتنی چیز اس وقت کھانی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے پورا دن کھانے کے لئے کہہ پروئی میں دیکھوڑا ہے میں نے لیکن لیکن ۔ ٹھیک ہے کہ میں جب وہاں آیا ہے اور میں رجلب کر سکتا ہے , یہ بہت ہے کہ میں دن کھاتا بھی رہتا ہوں میرا ویٹ بھی کام ہو رہا ہے کیا جانتا ہے کہ میں آپ کتے کہہ رہے ہیں آگلے انسان کی ڈائیٹ تو یہ تھوڑا سہ ڈیلیما نکالنا ہوگا اپنے لانے ساتھ ہیں، ان لوگوں میں شعبے کو اکنالوڈج کر رہے ہیں پہلے ہمارے ہی بتب تھا ہمیں دائیٹیشن ملتے ہیں ڈاکٹرز باقاعدہ ریکمنٹ کرتے ہیں کسی بھی بیمالی کے لئے اگر آپ مہرک زائیاد کے پاس فلا روح میں بیٹھیں ہاں جی دسپائٹ افدہ سوشل سٹیٹس چاہے لوگ امیر ہیں چاہے غریب ہیں ہر بندہ اب اپنے ہلتھ کے بارے میں میرے پاس ہر جگہ سے مطلب ایون کے ڈرائیوئر سیکیورٹی گارڈز وہ لوگ بھی اتنے کانچس ہوتے ہیں بہت شکریہ ہمارا پروگرام میں سامل ہونے کے لئے اور اتنی ساری ہمیں انفرمیشن دینے کے لئے ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو شہر لاہور کے کیا حالات ہیں اس سے باخور کریں گے آپ کو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین الیکشن ہو گئے ہیں اور اب پورے ملک میں جتی بھی سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے نمبر گیم پوری کرنے کی اور حکومت ساسی کے لئے مرکز اور پنجاب میں جوڑ توڑ کی سیاست چاہ رہی ہے باوجود یہ ہے کہ مرکز میں وزیراعظم کے لئے شہباز شریف اور پنجاب میں مریم نواز کا بطور وزیراعظم سامنے آ چکا ہے لیکن مسلم لگ نون کی جانب سے اپنے نمبرز بڑھانے کی ابھی بھی کوششیں جاری ہیں لاہور سے تحریک انصاف کے لئے وسیم قادر نون لگ میں شامل ہو جانا ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اور مسلم لگ نون پنجاب میں حکومت سازی کے لئے نمبرز مستحقم ہیں کیا صورتحال ہے آنے والے وقت میں کیا معاملہ بننے والا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے جانب سے کہہ دیا گیا ہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر نون لگ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور جو ہم پہلے سن رہے تھے بلکہ پیپلز پارٹی کے جانب سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اگلے وزیراعظم چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہوں گے پیچھے ہو گئے ہیں اور نون لگ کو وہ آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ مشکل ہے بلاول صاحب پہ ساری ذمہ داری ڈالیں کیونکہ جو بھی اگلے وزیراعظم ہوں گے جو بھی وزیراعظم ہوں گے آسان نہیں ہوگا بہت مشکل سیچوئیشن ہے ملکی صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے سیاسی ادم استحقام ہے جس کو کوشش کی جاری ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آزاد امیدوار حکومت بنانا جاتے ہیں تو ضرور حکومت بنالیں ہم اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے اور اس وقت جو ہے وہ ملک کو اس تحکام کی ضرورت ہے آگے جانے کی ضرورت ہے بات کریں گے انہوں میں اندر لاہور نیوز عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے عمران پروگرام میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں عمران ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے ہم لوگ off screen کہ پچھلے بودھ کو ہم دیکھ رہے تھے الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا الیکشن ہوگا دیکھیں صدرہ آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ہم لوگوں کی ایر انڈ آئیز کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کر پورا ہفتہ جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور لاسٹ جب آپ ویڈنس ٹریک کو دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کیونکہ کمپین اتم ہوگئی بھی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ کال الیکشن ہوگا اور یہ بھی لگ رہا تھا کہ الیکشن میں اب مجودہ صورتحال میں ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ سائلنٹ وورڈ جو ہے وہ نظر آئے گا میں جو کہ نظر آیا اور اس میں کوئی دور آئی نہیں تھی کہ وہ سائلنٹ وورڈ پڑا بھی ہے اور اتنا بڑا وورڈ جو ہے وہ بینک کٹھا ہو گیا طریقہ انصاف کی طرف اور دوسری طرف مسلم نون ایک کروڑ اکتر لاکھ وورڈ کے ساتھ دوسری جماعت بن گئی مگر ابھی جو آج کی صورتحال دیکھیں اور پچھلی صورتحال دیکھیں تو اب نہ کہانی آگے جا رہی ہے جبکہ پکچر ابھی بھکی ہے مگر اب یہ ایران کہانی کو باگے جانا چاہیے بھئی دیکھیں کہانی اگر سیدھی ہو صادق سریعت کے ساتھ ہو تو مزہ بھی آتا ہے یہ وہی باتیں وہی پرانی روایتی باتیں جو اور تو شروع ہوگا ازاد میدواروں کو خریدا جائے گا آپ نے اگر کولیشن گورنمنٹی بنانی ہے مخلوقت حکومتی بنانی ہے تو پھر آپ کے فیصلے کیسے ہوں گے فیصلہ سازی بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو بدل جانا چاہیے نا سیاستدانوں کو بھی اب مل بیٹھیں اب یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی بات ہوگی بلاول صاحب نے کل آگر کہہ دیا کہ جی میرا میں وزیراعظم کے لیے نہیں ہوں اور ہم پیول پارٹی جو ہے نونلی کے ساتھ چلتے ہیں اور پہلے جب ملاقاتل چاہ رہی تھی ہم تو یہ سوچتے تھے کہ وزیراعظم شف مانگی جائے گی پیپل پارٹی جانے سے ان کے والد محترم نے بلاول صاحب کا نہ صرف اپنی طرف سے نواز شف صاحب کی طرف سے بھی شکریہ دا کیا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بات مان لی ہے اور ہمیں آگے آنے کی اور انہوں نے بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو زرداری صاحب ہے ان کو صدر کے لیے آنا چاہیے تو مقصد یہ کہنے کے کہ اگر زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ یہ ہے کہ نیچے وزیراعظم کون ہوگے پھر آپ پنجاب کی سیاست کی طرف آتے ہیں پنجاب کی سیاست میں اس وقت تو ہر طرف مریم نواز ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر آپ اگر دیکھیں تو پھر شباشیب صاحب کی طرف گئے شباشیب صاحب کی پھر نوازشیب صاحب کی طرف گئے وہ کیا کریں گے وہ واپس لندن جائیں گے کیا کریں گے ابھی یہ ساری گھومگو کی صورتی آل ابھی یہ ایسی ہوگا آج کل تک کل یعنی کہ آج الیکشن کمیشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ آجیں گے کیونکہ کل چھے ریزلٹ انناؤنس ہوئے ہیں آنچوری صاحب کے سمیت اور پانچ ریزلٹ الیکش انناؤنس ہوئے ہیں تو اب سیچویشن جو ہے وہ آگے بھڑ رہی ہے اور جب یہ تمام صورتی آل کھچری پک جائے گی دیکھ پک جائے گی اس کے بعد ایک جو ہے آگے کی کیا صورتی آل ہے اسی طرح زہداری صاحب بتائیں گے کہ آگے کی کیا صورتی آل ہے کیونکہ لوگ جو ہیں اس وقت سننا جا رہے ہیں میں ہی سمجھ دوں کہ اس دن جو مہارٹن میں جو وکٹری سپیچ ہوئی تھی وہ وکٹری سپیچ تو سب کو پتہ نہیں تھی وہ تو یہ بتایا جارہا تھا کہ ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ نیگوسیشن کی طرف بھار رہے ہیں اور معاملات تیہ کیے جائیں گے اب یہ معاملات کیا تیہ کیے جائیں گے مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ کسی کو گلاس مار دے اور اس کے بعد وہ نون لکھ جوائن کر لے کسی کو گلاس مار دے ایک اہم یا کسی کے اوپر گلاس اپنی طرف پھینک دیں گے کوشش کرے میرا اشارہ بسیم قادر صاحب کی طرف ہے دوزار بیس میں انہوں نے حمزہ صاحب کے طرف ایک یہ اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک میٹنگ ہو رہی تھی انڈور اور اس میں ہمارے پاس ویڈیو بھی آگئے فوٹیج بھی آگئی کہ انہوں نے گلاس بوتل پھینکنی کی کوشش کی وہ لگی نہیں وہ لگ بات ہے مگر اس وقت وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے پھر وہ گئے ایک انہوں نے جا کر چادر پہنی جس میں شباز گل صاحب بھی تھے بزار صاحب کے پاس گئے ان کے پاس جا کر چادر چادر پہنی اور اس کے بعد پھر وہ نون لگ میں آگئے کچھ دیرے کے لیے پھر وہ دوبارہ پی ٹی ای میں چلے گئے یعنی کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ایک دفعہ گے آئے گے آئے اور اس کے بعد اب دوبارہ سے لوگوں کا منڈٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد وہ اگدم سے پھر نون لگ میں حمزہ صاحب کے پاس ہیں گے پہلے شباز شیف صاحب کے پاس ہیں گے وہ سیدھا مریم نواز کی سوشل میڈیا پر مختلف قیاس سرائیاں جا رہی ہیں کہ اس فیصلے سے نون لگ کے قائد کی سیاست بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے تین بار کے وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہنے والے نواز شریف کے مطالق خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اس بار چوتھی بار بھی وزیراعظم بنیں گے لیکن ان کے جانب سے شہباز شریف کو نامزد کیا گیا ہے مسلم لگ نون میں نون کا مطلب ہے نواز یعنی پارٹی کو ووٹ کسی چھین یا میم کی وجہ سے نہیں بلکہ نون کے نام پر ملتا ہے نواز شریف کے نام پر ملتا ہے کیا نواز شریف سیاسی میدان سے ریٹائر ہو چکے ہیں سائیڈ پر ہو چکے ہیں بھائی کو موقع دے رہی ہیں بیٹی کو موقع دے رہی ہیں کیونکہ پنجاب میں وزیراعظم کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کی تائیناتی سے ایک اور کوئی اہم وزارت مل چاہے گی کسی بڑے عہدے پر مل چاہے گی یا پھر سیٹیں بڑھ چکی ہیں ایک بڑے گھر میں چلی گئی اور ایک چھوٹے گھر میں چلی گئی بات کر لیتے ہیں جو لیاقت انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر پرگرام میں آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں لیاقت صاحب پہلے تو جو لوگ سوشل میڈیا پر سوال کر رہے ہیں کیونکہ جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو یہی سن رہے ہیں جی اگلے وزیراعظم اگلے وزیراعظم اگلے وزیراعظم شہباز شریف کو نانصد کر دیا ان کی جانب سے سیاسی سٹریٹیجی جو ہے وہ سیاسی حالات کے مطابق ہی ہوتی ہے موسیل نون کے حوالے سے ان کے دعوے جو مرضی ہوں لیکن یہ بات پہلے دن سے ڈسکس ہو رہی تھی کہ نواز شریف کو صرف پاکستان آنے دیا جائے گا اور ان کے نام پر ایک انتخابی مہم چلانے دی جائے گی کیونکہ شہباز شریف جو ہے ان کے نام پر کوئی ووٹ نہیں ملتا نہ کل ملتا تھا نہ آج ملتا ہے ووٹ ملتا ہے نواز شریف کے نام پر تو یہی وجہ ہے کہ موسیل نون نے بھرپور انداز سے نواز شریف کا ہی بیانیاں بیچنے کی کوشش کی نواز شریف کو ہی نام پر مہم چلائی لیکن کچھ لوگوں کو اس وقت بھی یہ بات واضح تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک منجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں ان کو ریلیف ملے گا ان کے کیسز سے ان کو ریلیف ملے گا ان کی پولٹیکس کے لیے اور ان کو ریلیف ملے گا ان کے پاکستان میں اپنی آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے لیکن پہلے دن سے ہی یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے شہباز شریف ہیں وہ ذات عظمہ انہی کو ملے گی بہرحال مسلمینوں نے یہ بات دہ دل سے کہلیں کہ یا ایک پرپور انداز کوشش کی کہ نواز شریف کے نام پر مہم چلائیں اور اگر اکثریت مل جے سادہ تو پھر نواز شریف وزیراعظم اور اگر اکثریت نہ ملے پی ڈی ایم ٹو جس طرح بنی ہے اس طرح کی حکومت ہو تو پھر اس کے لیے شہباز شریف ہی موضوع ترین آتی ہے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ اتنی منت سماجت تو سیاسی جماعتوں کی کہنی سکیں گے تو شہباز شریف کو اس میں ایکسپرٹ ہی ہے کہ وہ سب کو اب ساتھ لے کے چلتے ہیں اور یوٹن بھی لینے میں وہ ایکسپرٹ ہے کافی لگت سب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی وزیراعظم رہ چکے ہیں کرسی ان کو مل چکی ہے مشکل دور رہا وہ والا بھی لوگ ناراض ہوئے کہ جس طرح سے پنجاب میں وزیراعظہ تھے تو لوگ ان سے بہت زیادہ خوش تھے لیکن بڑی کرسی پہ وہ اس طرح سے پرفارمنس نظر نہیں آئی اب کس طرح سے جسٹیفائی کر سکیں گے اپنی کرسی کو کیونکہ اگر یہ ناراضگی بڑھ گئی تو لوگ تو اب کھل کر سامنے آتے ہیں لوگ بتاتے ہیں اور اس وقت ملک آسان حالات میں نہیں ہے دیکھیں اس پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ پاکستان کے مفاد کے نام پر پاکستان کے مفادات کو تباہ کیا جاتا ہے اب کل بھی پیری ایم ٹو جو بنی ہے پاکستان کے مفاد کے نام پر پاکستان کے مفادات کو تباہ کیا جاتا ہے کیا بات ہے پاکستان کے مفاد کے نام پر کل پیری ایم ٹو بنی ہے انہوں نے کہا ہم نے تو بڑی اپنی سیاست قربان کر دی ریاست ہم نے بچا لی ہے بڑا نعرہ دیا انہوں نے نہ سیاست بچی اور ریاست کے حوالے سے بھی اس انتخابات میں جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھا کہ ریاست عوام کے مفادات کا اس طرح تحفظ نہیں کر سکی مہنگائی ہو گرپت ہو بیروزکاری ہو اور جو ایشیو تھے وہ بھی بہرحال ریاست کو ہی دیکھنے ہوتے ہیں نا یہ حکومت کو دیکھنے ہوتے ہیں ریاست بڑی ہے حکومت جو ہے اس کے زیر سایہ ہی عوام کی خدمت کرتی ہے تو بہرحال جو سولہ ماہ کا پیریڈ تھا وہ تھا ناکامی کا پیریڈ کل جو نیا پیریڈ شروع ہوا پیری ایم ٹو کا اس میں بھی کوئی اتنی توقعات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک چونچو کا مربع ایسا بنا ہے ملہوبہ ایسا بنا ہے کہ جس میں پیپس پارٹی ان کو ہمیشہ کے لیے حکومت سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ آئینی عدد تو حاصل کرے گی وہ صدر کے لیے اپنا میڑوار دے گی وہ چیئرمن سینٹ کے لیے اپنا میڑوار دے گی وہ سپیکر کے لیے اپنا میڑوار دے گی وہاں پر مسلم نور کو لحاظ کرنا پڑے گا پیپس پارٹی کا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپس پارٹی آسف علی زرداری کو ایوان صدر کے لیے صدر کے لیے نامزد کرے اور جواب میں مسلم نور جو ہے وہ نواز شیف کو صدر کے لیے نامزد کرتے یہ نہیں ہو سکتا ورنہ شباز شیف صاحب شام کو واپس رائیوینڈ ہوں گے اسلام آباد سے نا کیونکہ ادم اعتماد آجائے گی وہ بن نہیں سکیں گے یا وہ چل نہیں سکیں گے وہ ایمکیو ایم کے مطالبات ہوں گے ایمکیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے پورٹ اینڈ شیپنگ کی وزارت جو ایک بڑی پرکشش وزارت وہ چاہیے ہوتی ہے انہیں اب کراچی کو انہوں نے کیپچر کرنا ہے اب انہیں اس میڈٹ جو ملا ہے یہ سترہ سیٹوں کا اس کے حالے سے جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کے تحفظہ سامنے آئے ہیں ایکچل ان کے ووڈ کتنے تھے کس طرح ریٹرننگ آفیسرز کی میربانی سے ان کے فارم فورٹی سیون جاری ہوئے وہ ایک الگ ہے ایمکیو کو بھی پتا ہے کہ ان کے حقیقی ووڈ کتنے ہیں تو انہیں اب اب اپنی کراچی پر اپنی گرفت کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایمکیو ایمکیو اکاف کو بھی زکینی تو اوپر پنجاب میں بھی شیر چاہیے ہوگا وفاق میں بھی شیر چاہیے ہوگا خالد مقصی صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوگا جی ایو آئی بھی کچھ نہ کچھ تو مانگے کی مولنا فضل احمان اتنے سادہ نہیں ہے ملاقاتیں چاہ رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ تو کشمیر کمیٹی کی چیمینشپ نہیں چھوڑتے باقی وزارت مفادات تو دور کی بات ہے تو یہ ایک ملک کے مفادات کے نام پر ایک ایسا الائنس بنا ہے جس میں اکثریتی پارٹی کو جو ہے وہ نظرانداز کیا گیا اب بھی ازاد امید باروں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جو جیت کے جیت چکے ہیں کئی نوٹفکیشن جو ہے کل سے تبدیل ہو گئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ دوبارہ گنتی میں کیے جا رہے ہیں اور آر اور ریزلٹ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی فارم فورٹی فائیو نہیں دیکھ رہا کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا تو ایک سینکٹیٹی جو ہے وہ الیکشن کی وہ تو ہوئی ہی گئی ہے اب جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کی اس کے حوالے سے بھی یہ اب لگتا ہے کہ مشکل دور جو ہے ایک بار پھر ان کے حکمرانوں کے لیے نہیں عوام کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے تو بہرحال جہاں تک پنجاب میں وزارت حالہ کی بات ہے تو وہ آپ بھی بات کر رہی تھی کہ ایک بڑے گھر کو ایک چھوٹے گھر کو دے دی ہے حمدہ شہباز کے لیے یہی موضوع ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہیں وہاں پر جو ہے اپنے ابا حضور کا ہاتھ بٹائیں کوئی معاملات کو دیکھیں یا کوئی وزارت لے کر اس میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں بہرحال جو پنجاب سے لیٹر ایشیوز ہے جو مسلم نون کے منشور میں تھے کہ وہ ایڈوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ برجٹ میں اضافہ کریں گے یہ ان کا وعدہ تھا تو ہر حکومت ہر سال ہی کرتی ہے دعویٰ تو یہ وعدہ تو یہ ہوتا ہے نا تو یہ چیزوں کا تیین تو جو ہے وہ منشور میں ہوتا ہے اور منشور اب کسی سیاسی جماعت کو بھی اپنا امپلیمیٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا البتہ صوبے دو صوبے ایسی ہیں یا تیسرے صوبے کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہاں مداخلت وفاقی کتنی ہوگی کے پی میں اگر وہاں پر پیٹے ہی حکومت بناتی ہے تو پتہ نہیں وفاق اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہاں پر لڑائی جھگڑا تو سادم ہی چاہے گا کیونکہ جو ویسے عجیب بات ہے دونوں جماعتوں نے جا رہا بیانیاں والے وزیراعلا نامزد کی ہیں ادھر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی بڑا جا رہا ہے نا اس کی حکمت عملی یا سٹریٹی وہ ہاتھوں سے تگڑے بیانات اور بھرپور تو کہلیں کہ ایک نا وفادار بھی ہے اور مطلب اگریسیو ہے اور پنجاب میں جو وزیراعلا نامزد ہوئی ہیں مریان نواز یہ بھی اگریسیو پولٹکس کرتی ہیں یا آپوزیشن کو دونوں ہاتھوں سے لیتی ہیں بلخصوص پی ٹی آئی کو تو وہ معافی نہیں کرتی تو ان کا بھی ٹوورز پی ٹی آئی بڑا سٹین جو ہے وہ ہمیشہ سے سخت رہا ہے حکومت میں آکر آپوزیشن کو سر اٹھانے دیتی ہیں یا نہیں دیتی یہ بھی ایک ہوگا بہرحال دو سخت مزاج کے جو وزیراعلا نامزد ہوئے ہیں تو توقع تو یہ ہی کی جانی چاہیے کہ یہ سختی جو ہے ٹوورز ایشیوز ہوگی ٹوورز پولٹکل فورسز نہیں ہوگی لیاگت صاحب کب تک سیچویشن کلیر ہو جائے گی معاملات سارے تیہ ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تک جو چل رہا ہے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کب تک یہ ساری سیچویشن کلیر ہو جائے گی کتنے مزید دن لگیں گے اور پھر لوگ سوال کرنے والے بنیں گے کہ بھئی اب ہمارے بارے میں بات کریں مجھے جو لگ رہا ہے مارچ سے جو ہے وہ یہ نئے حکومتی عودے دار جو ہیں اپنے اپنے آفسزز میں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فروری مطلب ہے چودہ فروری ہے اب الیکشن کمیشن کا جب نوٹیفکیشن مکمل ہوں گے تین دن آزاد میجواروں کو دیے جائیں گے جوائنے کے اس کے بعد جو ہے پھر وفاق میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور پنصوبوں میں گورنر جو ہے وہ اسیمبلی کے اجلاس پلائیں گے پھر اس ارکان کا حالف ہوگا پھر سپیکر کا تقرر ہوگا اور پھر سپیکر کے بعد سپیکر کا الیکشن ہوگا پھر اس کے بعد وفاق میں وزیراعظم اور پنصوبوں میں جو ہے وہ وزرائعالہ کے الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے نئی جو قیادت ہے وہ معاملات کو سنبھالے گی تو مارچ سے میں توقع کرنی چاہیے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جو ہے وہ پبلک کی پبلک ریلیف کے لیے جائے گی یہ پہلے ہی ہوتا ہے یہ اپنا امران بھائی نے ایک بات کی تھی محسن نکوی صاحب کی تعریف کی کافی وہ یقینی طور پر وہ دن رات کام کرنے کے لیے تڑپتے بھی ہیں اور ان میں جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے اور ان میں تھکن نام کی کوئی چیز نہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہیں ایک سال جس دور میں ملا اس دور میں کوئی ان کی پارٹی کا سربلاہ نہیں تھا جو اسے ڈکٹیٹ کرتا کوئی اس کی پارٹی کا وزیر نہیں تھے کوئی بیالی سرکنی قبینا نہیں تھی جس کو سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے کوئی ان کے ایم پی ایز ایم ای نیس نہیں تھے جن کو انہیں ڈیویلمنٹ فنڈ دینے پڑتے ہیں اگر آپ نے کام کرتے ہیں تو پھر ناراضی یا خوشی غمی ان کو سائٹ پر کرنا ہوگی صدرہ یہ بات سمجھیں آگے بھی سمجھنی پڑے گی کوئی ان کا ایم ای ایم پی ای نہیں تھا جس کو انہیں ڈیویلمنٹ فنڈ دینے پڑتے تھے انہوں نے پاکستان پنجاب کے پانچ سات بڑے شہر لاہور ہو گیا راولپنڈی ہو گیا ملتان ہو گیا جو کچھ اور شہروں میں جو ہے وہ ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کے فنڈز جو ہیں ان کا رخ اس طرح موڑ دیا یہ پورے سال کے جو فنڈز ہیں زیادہ زیادہ دس شہروں میں جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں لاہور بھی ان میں صرف ہے اس طرح ہے فنڈز لاہور میں لگا دیں انہیں حفظہ بات کو بھی فنڈ دینے انہیں لیئے کو بھی فنڈ دینے انہیں ڈیرہ غادر خان کو بھی فنڈ دینے اس لیے جو چیزیں ہیں پھر تقسیم ہو جاتی ہے ہر ایم ای نے جو جن حالات میں مریعہ نواز حکومت لینے جاری ہے ان حالات میں ایم ای کی بھی بات ماننی پڑے گی ایم پی ایس کی بھی ماننی پڑے گی کیابنٹ کے وزراء بھی بڑھانے پڑیں گے بس دعا کریں کہ کہیں چوراسی رکنک کابینہ نہ دوبارہ سے ہو جائے جو ماضی میں بیاسی اسی بیاسی رکنک مینہ وفاق میں تھی اور پنجاب میں بھی جو ہے آئین میں دیا ہوئے ایک ریشو ہے کہ اس سے زیادہ نہیں اس تناسب سے زیادہ نہیں کیابنٹ ہو سکتی اس کو بھی تجاوز کر جاتے ہیں اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں اڈوائزر اور مشیر اور چیرمنٹ ٹاس فورس پر آکے انہیں نواز دیتے ہیں تو اس لیے وہ جو بات موسن نقوی کی پر فارمس سے عوام کو بھی تو نوازیں عوام کو بھی تو کہیں سے کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ بھیجے آگے گرمی آ رہے ہیں نوازہ نا تو مسلمون نے اپنا حال دیکھ لیا ہے آپ دیکھیں کہ انساری صاحب تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنی سیاسی جو ہے اس کو اس طرح سے الیویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسے سے ہوتا ہے مگر چونکہ ہم شہر میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جو لوگ باہر بات کرتے ہیں ایون کہ ہم سیلون میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ گفشپ لگ رہی ہے اگر کوئی موچی ہے تو وہاں پہ بھی یہ گفشپ لگ رہی ہے چاہے والا جو ڈھب ہے وہاں پہ تو سب سے زیادہ گفشپ لگ رہی ہے اور سیاسر ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ سیاسر ڈسکس ہو رہی ہے آپ بلیو کریں پاکستان میں پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے ایک ہی بس دیکھا جا رہا ہے کون آئے گا کیسے ہوگا کیوں ہوگا اب نا مریم نواز صاحبہ کا تجربہ نیا ہوگا اور یہ بڑی سنجید ہے اور اس وقت نا بیورو کرسی کو بھی نہ ہوش نہ ہون لینے پڑیں گے کہ ہمیں کس ساتھ سے چلنا ہے ان کے ساتھ کیونکہ جو بی بی ہیں وہ بڑی ڈاڈی ہیں ہاں جی وہ آسان نہیں ہے ان کے ساتھ چلنا یہ دیکھیں ایک صوبے میں اب یہ تیسرے حکومت آ رہی ہے شباز شریف کو خود شباز شریف صاحب مانے کہ مجھے محسن نکوی جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں حالانکہ وہ نگران وزیرالہ پنجاب تھے پرگرام کا وقت خط ہو گیا ہے ہمیں اجازت لینی ہوگی اپنے دیکھنے والوں کو آپ دونوں مہمانوں کا پرگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ پنجاب کے لیے ایک بلکل نیا تجربہ ہوگا مریم نواز صاحبہ کی شکل میں وفاق میں وزیراعظم شباز شریف صاحب کو ملے گی وہ پہلے بھی وزیراعظم ابھی پیڈی ایم سرکار میں ہی رہ چکے ہیں دیکھتے ہیں جو آنے والا وقت عوام کے لیے کتنی اچھی خبریں لائے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل بہتر ہی ضرور آئے گی اجازت دیجئے اللہ تنگے باہن